اسلام علیکم ویوز میں ہوں احمد حسن آج کا ٹاپک بڑا ہی زبردست قسم کا ہے لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ ال ایم آئی اے اپروف جابز کے بارے میں آپ میں سے سارے لوگ جو کینیڈا موف کرنا چاہتے ہیں وہ بار بار یہی پوچھتے ہیں کہ ال ایم آئی اے کیا ہوتا ہے آج میں آپ لوگوں کو ال ایم آئی اپروف جابز کی ریالٹی بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ال ایم آئی اے بیسکلی ہوتا کیا ہے جس کی بیسس پہ آپ لوگ کینیڈا میں پرمنٹ ریزیڈنسی اپلائے کرتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے جس کی بیسس پہ آپ لوگ کینیڈا کا ویزٹ ویزا لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ اس کو چینج کراتے ہیں اور یہی ایک بہت ایمپورٹنٹ ریزن ہے کہ کینیڈا ویزٹ ویزا نہیں ایشو کر رہا پاکستانیس کو بھی اور انڈینس کو بھی کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں جا کر ال ایم آئی اپروف جاب لے کر گیم اپنی چینج کرا لینی ہے سٹارٹ کرتے ہیں what is ال ایم آئی اے ال ایم آئی اے ہوتا ہے لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ یہ جو لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے نا اس کی انگریزی کو اگر اردو میں ڈیفائن کروں تو یہ ان کی حکومت دیکھتی ہے کہ اگر ہم باہر سے یہ ایمپلوئر بندہ لے کر آتا ہے اس ملک میں کینیڈا میں تو اس کا ہماری لیبر مارکٹ پر کیا اثر پڑے گا کوئی بندہ بھی ال ایم آئی اپروف جاب ویسے نہیں دے سکتا پہلے جو آپ کا ایمپلوئر ہوگا for example آپ کی جو کمپنی ہے کینیڈا میں کوئی بھی وہ آپ کو جاب نہیں دے سکتا ال ایم آئی اپروف جب تک وہ گورنمنٹ سے ال ایم آئی اے نہ لے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس ایمپلوئر نے اس اونر نے کمپنی کے حکومت میں economy and social development کینیڈا ای ایس ڈی سی کہا جاتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ای ایس ڈی سی میں اپلائی کرتا ہے ایمپلوئر documents لگاتا ہے اٹیچ کرتا ہے working conditions بتاتا ہے wage بتاتا ہے سب کچھ بتاتا ہے اور proof کرتا ہے ان کی گورنمنٹ کو Canadian گورنمنٹ کو کہ مجھے جو بندہ چاہیے وہ کینیڈا میں نہیں ہے موجود اسی لیے مجھے foreign skilled worker لانا پڑے گا کینیڈا میں اگر اس نے اچھا case تیار کر کے payment بھی کرنی پڑتی ہے اس کو گورنمنٹ کو وہ کر کے گورنمنٹ سے positive lmae لے لیا ہے تو اب وہ employer باہر lmae جوب بیچ سکتا ہے میں یہ word جو بیچ رہا ہے use کرتا ہوں یہ زیادہ تر ہمارے پاکستانی اور انڈین بھائی ہیں جو وہاں پر lmae approved کراتے ہیں jobs گورنمنٹ سے اور اس کے بعد پاکستانی انڈینز بنگلہ دیشی جو visa کی nationalities ہیں جو visit visas لے کر آتے ہیں کینیڈا میں ان کو وہ sell کی جاتی ہیں lmae approved jobs کا جو اس وقت rate چل رہا ہے کینیڈا میں وہ almost 40 لاکھ سے ایک کروڑ کے درمیان fluctuate کرتا ہے کوئی اپنا قریبی بندہ مل جائے کوئی favor کرنا چاہے تو وہ 50 لاکھ 40 لاکھ شاید کر لے لیکن میرا نہیں خیال last time جو میں نے چیک کیا اس میں ایک ایک کروڑ تک بات جا پہنچی ہے اور اس کی مین وجہ پاکستان میں جو given economic conditions ہیں desperation ہیں ادھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی جو بندہ بھی اس وقت آ رہا ہے وہ پیسہ لا کر دے گا اور ہمارے پاکستانی حضرات even انڈینز بھی بہت heavy heavy payments دینے کو تیار ہیں تاکہ ان کو پی آر مل سکے اب lmae approved job آپ لیتے کیسے ہو پاکستانی بیٹھ کر سب سے پہلے دیکھیں دو طریقے ایک کینیڈا جا کر یا ایک کینیڈا سے باہر اپنے ہی ملک میں رہ کر اگر آپ اپنے ہی ملک میں رہ کر lmae approved job لیتے ہو تو وہ آپ کو work permit کی basis پہ آپ visa canada کے apply کرو گے جو کہ almost 90% above chances ہوتے ہیں کہ آپ کا approve ہوگا اور آپ کو visa مل جائے گا the only problem is کہ کیا آپ پاکستان بیٹھ کر یا انڈیا بیٹھ کر مطلب ہے کینیڈا سے باہر بیٹھ کر کسی canadian employer کو ایک کروڑ روپیا یا ایٹی لیک ہے سکسٹی لیک ہے ایک substantial amount ہے کیا یہ pay کرنے کے لیے آپ کا دماغ راضی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے scam بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے دوخہ دہی بہت زیادہ ہے ہم لوگوں میں تو بہت ہی زیادہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان بیٹھ کر یہ کام کرو گے کبھی بھی نہیں کرو گے جو لوگ کریں گے ان کو تھک لگے گی فور شور انڈ میں ان کے ال بھی لگیں گے انڈ میں لیکن یہ given ہوتا ہے کہ one person یا two person کوئیتنا گوف کا بچہ ہوگا جو کہ پاکستان بیٹھ کر کسی بھی Canadian employer کو LMIA کے لیے اتنے پیسے دے گا کہ آپ work permit نکالو اور من اس کی basis پر visa apply کرو اس کے جو substitute ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کینیڈا کا visit visa apply کرتے ہو اور جب آپ کینیڈا پہنچ جاتے ہو جیسا کہ ہمارے پی آئیے کے حضرات غائب ہوتے ہیں وہاں جا کر مشہور ہوئے میں سارے ہمارے غائب ہوتے ہیں it's a given thing جو کینیڈا ہمارا پاکستانی visit visa پہ جا رہا ہے وہ وہاں جا کر کرے گا LMIA لے کر پی آئیے ریپلائی کرے گا اب وہ ہوتا کیا ہے آپ نے کینیڈا کا visit visa لے لیا visit visa لینے کے بعد آپ کینیڈا پہنچ گئے کینیڈا پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پہ immigration lawyer سے بات کی یا کوئی employer ڈھونڈا اور اس employer کو بولا کہ آپ LMIA approved job مجھے دو میں آپ کو یہ amount pay کروں گا اب اس میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آپ کو LMIA approved job offer کر دیتا ہے اس کی basis پہ آپ کینیڈا میں ہی اپنا visa visit سے work کا shift کروا لیتے ہو اس کو shift کرانے کے لیے ایک term use ہوتی ہے flag polling flag polling جو ہوتی ہے یہ میسے کے لیے آپ border سے exit کر کے دوبارہ entry کرتے ہو تو آپ border exit کرتے ہو اور دوبارہ entry گھر کے اپنا visa status change کر آ لیتے ہو اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ border پہ ہی آپ کا visa change ہو جاتا ہے جو employer آپ کو دیتا ہے پیسے بھی آپ سے لے چکا ہوتا ہے اور آپ کا visa order آپ کو issue ہو جاتا ہے اب work visa آپ کا آ گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اب دو سال جس employer نے آپ کو LMIA دیا ہے آپ نے اس employer کے ساتھ دو سال کام کرنا ہے اب دو سال کام کرو یا نہ کرو اس employer نے آپ کو تنخواہ دینی ہے basically تو وہ already آپ سے کئی سالوں کی تنخواہ نکلوا چکا ہے لیکن وہ آپ کو تنخواہ دے گا آپ نے government میں issue کرنا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور اس کام کی basis پہ ایک سال بعد آپ permanent residency کے applicant ہو سکتے ہیں آپ permanent residency کے لیے eligible ہوں گے اور آپ permanent residency apply کر سکتے ہیں which is a big deal کہ آپ نے ایک سال کے اندر ہی canadian permanent residency لے لی اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پہلا step آپ نے عبور کر لیا towards canadian passport تو canadian passport کی طرف جب آپ اتنے جلدی پہنچتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک کروڑ روپیہ is worth it کہ آپ نے ویزیٹ ویزے پہ گئے اور وہاں پہ آپ نے کروڑ روپیہ دیا اور immediately آپ نے work visa لے کر PR کی طرف اپنے قدم بڑھا لیے اس کا substitute یا alternative کیا ہے اس کا alternative کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ canadian ان companies میں پاکستان بیٹھ کر apply کرنے کی کوشش کرو گے تو chances of refusal are very high اور refusal ہوتے بھی ہیں کیونکہ ہمارے consultant نے نعرے لگائے میں ہے canadian visa دے رہا 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 ہے جو بھی no bank statement no background no travel history canadian visa دے رہا ہے canadian visa ہے کیا کر رہے ہو تھوڑا تو سمجھو canadian اگر بیٹھ کر اس طریقے سے visa دینا شروع ہوگا تو canadian نے اپنی economy کیا پٹہ تو نہیں بیٹھانا آپ لوگ کو جب یہ چیز بیچی جاتی ہے کہ وہ visa دے رہا ہے وہ visa دے رہا ہے اس طرح کا کوئی concept exist نہیں کرتا کہ وہ visa دے رہا ہے ہر country اپنی economy کے حساب سے چل رہی ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہمیں doctors چاہیے تو وہ doctors کے لیے تھوڑا سا lenient کر دیتے ہیں immigration program ان کو engineers چاہیے ان کو automobile engineer چاہیے ان کو labor چاہیے whatever they need وہ اس حساب سے اپنا immigration program lenient کرتے ہیں اور attract کرتے ہیں باہر سے federal skilled immigration program کیا ہے وہ بھی یہی ہے جو point stable بنتا ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ایک اپنے vlog میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میری youtube پہ اور اس کا reason کیا ہے وہ reason یہی ہے کہ انہوں نے federal اپنی eligible occupations میں لکھاوا ہے کہ اگر یہ 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 fields آپ کی ہیں تو آپ permanent residency باہر سے apply کر سکتے ہو کیونکہ ان کو اس طرح کے بندے چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو detail میں permanent residency اس کے بارے میں سمجھا دیا lmia کے بارے میں سمجھا دیا کہ labor market impact assessment کیا ہوتی ہے once again labor market impact assessment وہ چیز ہے کہ آپ باہر کے employer کو باہر کے employer government کو بتاتا ہے کہ بھائی مجھے lmia دے دو positive دے دو because مجھے باہر سے بندہ مانگوانا ہے اور وہ بندہ اس وقت Canada میں نہیں ہے موجود وہ skill والا بندہ Canada میں موجود نہیں ہے government assessment کرتی ہے ان کو lmia positive کرتی ہے اب employer کے پاس ایک بہترین چیز آگئی sell کرنے کے لیے اور وہ ہے اس کا lmia approved job اب آپ جیسے پاکستانی انڈینز وہ جائیں گے باہر visit visa پہ اور جا کر پیسہ ٹکا لگائیں گے لڑائیں گے کروڑ کروڑ روپیہ لگائیں گے اور وہ نوکری ان سے لیں گے وہ نوکری آپ کو بیچے گا اپنی cost بھی پوری کر چکا ہوگا وہ اور اس basis پہ آپ اپنے work visa لے کر ایک سال بعد permanent residency کیلئے eligible ہو جائیں گے یہ پوری کہانی تھی میں نے سمیٹ کر آپ لوگوں کو سمجھانی کی کوشش کی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو فائدہ آئے گا اس سے ضرور شیئر کریں سبسکرائب کریں vlog دیکھتے رہا کریں میں یہ general information شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ informed decision کر سگو یہ دے نہ جاؤ that's why میں کہتا ہوں کہ اچھا فیصلہ کر سگو آپ کو چیزوں کا پتہ ہو thank you so much خوش رہیں آباد رہیں ملقات ہوتی ہے دوبارہ اللہ حافظ